اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان اگلے روز سفر پھر شروع ہوا صادق لاکھی مسلسل سلطانہ کو گھور رہا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ شاید وہ اسے کچھا چھبا جاتا کلولے واقعی کو مدنظر رکھتے ہوئے کافلہ سالار مہن کمار نے صادق کو سلطانہ سے دور ہٹا دیا تھا اب صادق کا چتکبرہ گھوڑا سب سے پیچھے تھا ایک چھوٹی سی ندی کے ساتھ ساتھ چلتے ہم نے سارا دن سفر کیا میں نے سرگوشی میں سلطانہ سے پوچھا کیا یہی وہ ندی ہے جس کا اس نے کل رات ذکر کیا تھا اس نے نفی میں سر ہلایا وہ تو بہت بڑی ہے تیج بہا ہوا ہے اس کا تم دیکھو گے تو حیرانی چھرہ جاؤ گے اس نے سرگوشی کی رات کو ہمارا پڑاؤ ایک بار پھر گھنے درختوں میں ہوا ہاشو یک سر خاموش تھا اس کے چیرے پر جیسے موت کی زردی نے مستقل ڈیرہ ڈالا ہوا تھا سلطانہ نے ہاشو کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ان کا پرانا گھریلو ملازم ہے پہلے یہ ٹھیک تھا لیکن پھر بیمار ہوا پر ایک روز اچانک اس کی زبان بند ہو گئی بیہد نے بتایا کہ اس کے سر کی کوئی نصف ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بولنے سننے سے معذور ہو گیا ہے شروع میں سلطانہ کے والد مختار صاحب کی مالی حالت اچھی تھی مگر جب مالی حالت پتلی ہو گئی تو ہاشو نے کسی اور مسلم گھرانے میں ملازمت کر لی بہرحال سلطانہ اور اس کے گھرانے کے ساتھ اس کی اٹھوٹ مفاداری اب بھی برقرار تھی اب یہ شخص سلطانہ ہی کی وجہ سے ایک بدترین مشکل کا شکار ہو گیا تھا رات کو ہاشو پھر جلدی سو گیا میں اور سلطانہ بلگل قریب قریب لیٹے سرگوشوں میں باتیں کرتے رہے ندی پار سے جنگلی جانورو کی آوازیں آتی رہیں سلطانہ نے آج بچے کو اپنے اور میرے درمیان لٹایا تھا وہ بار بار میرا ہاتھ بچے کے سینے پر رکھتی تھی جیسے خاموشی کی زبان میں مجھ سے کہہ رہی ہو تم اس بچے کے باپ ہو اگر میں نہ ہوں گی تو تمہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا اس کے بارے میں سوچنا ہوگا ہماری گفتگو کا روخ ایک بار پھر ندی اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کی طرف ہو گیا سلطانہ نے بتایا کہ یہاں سے بائے روخ پر بس سات آٹھ میل کا فاصلہ تیہ کر لیا جائے تو راجبارے کی حدود سے نکلا جا سکتا ہے میں نے اسے دو چار باتیں اور بھی پوچھی میرے دل کی گہرائی میں کہیں یہ خیال ابر رہا تھا کہ میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں سلطانہ ٹھیکی کہتی ہو کہ میں پہلے بھی یہاں سے نکلنے کی دو چار کوششیں کی ہیں لیکن مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اب میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا میرے سینے میں ایک آگ تھی اور یہ آگ میری کمزوریوں کو دبا کر مجھے توانہ اور قدر دلیر بنا رہی تھی میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا اور سوچتا رہا کیا میں کبھی سروت کو دوبارہ دیکھ سکوں گا کیا میں کبھی سیڑ سراج کی منحوس کردن پکڑ سکوں گا بس یہ دو سوال تھے جو پچھلے چار پانچ دن میں سینکلوں بار میرے ذہن میں ابرے تھے مجھے لگتا تھا کہ اگر مجھے ان دو سوالوں کے جواب مل جائے اور میں یہ دونوں کام کر سکوں تو پھر مجھے مرنے کا کوئی دکھ نہ ہوگا بس دو جواب بس دو خواہشیں سروت سے ملنا اور اپنی ماں کی قاتل سراج کی گردن پکڑنا رات کسی وقت اچانک میری آنکھ کھلی چھولداری کی دیواریں بڑی طرح ہل رہی تھی میں نے چھولداری کے روزن سے دیکھا چاندنی غائب ہو چکی تھی اور جنگل گہرے اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا نہایت تیز ہواں میں درخت دیواناوار جھوم رہے تھے سلطانہ دنیا و مافیہ سے بے خبر نظر آتی تھی ننہ بالو اس کے پہلو میں تھا ہرشو مارے پاؤں کی طرف سویا ہوا تھا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی میں نے اندازہ لگایا کہ چھولداری کے گرد موجود پہرے دار پناہ کیلئے کسی پاس کی چھولداری میں چلے گئے ہیں درختوں پر لگی مشلے بھی بوجھ چکی تھی صرف ایک روشن تھی اور وہ بھی بہترہ پھڑ پھڑا رہی تھی چند سیکنڈ بعد وہ بھی بوجھ گئے اچانک میرے دل میں یہاں سے بھاگنے کی دبی دبی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہو گئے میرا دل شدہ سے دھڑکنے لگا ہاتھ پاؤں میں سنسنہ ہٹ چاک گئی میں نے فقط چند سیکنڈ کے لیے سوچا پھر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا میں نے تاریکی میں بیٹھے بیٹھے چھولداری کی اندرونی دوری کھولی بیرونی پردہ وارٹرکروف تھا اس کی دوری کو بھی گرہ لگی گئی تھی یہ دوسری دوری کھولنے کے بعد وہ باہر نکلنے کے بلکل تیار تھا اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میرے کرتے کا دامن کسی شے میں اٹکا ہوا ہے میں نے ہاتھوں سے آنکھوں کا کام لیا اور ٹٹول کر دیکھا مجھے پتہ چلا کہ سلطانہ نے میرے کرتے کا دامن اپنی اونی سے باندھ رکھا ہے شاید اس کے ذہن میں کہیں اندیشہ موجود تھا کہ میں اپنی ذہنی کیفیت کے زیرے اثر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گا اس کا اندازہ درست تھا میں نے بڑی آشتگی سے گرہ کھولی اور اس کی اونڈنی کو اپنے کرتے سے جدا کیا تب ہولے ہولے سرکتہ دروازے سے باہر آ گیا مجھے لگا کہ قدرت میری مدد پر آمادہ ہے تیز باری شروع ہو گئی تھی اور چاروں طرف گہری تاریکی تھی تیز باری شروع ہو گئی تھی اور چاروں طرف گہری تاریکی تھی مجھے باری کی بچھاڑوں میں بھگتے گڑوں کی ہنہناٹھ سنائی تھی میں جھک کر چلتا تیزی سے خود رو جھاڑیوں کی طرف بڑھا اور آگے نکل آیا میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہاں سے نکلنا میرے لئے اتنا آسان ثابت ہوگا میں نکل آیا تھا مگر اب بھی اس صورتحال پر یقین نہیں آ رہا تھا میرے پاؤں میں مقامی طرز کے سینڈل تھے جس پر وہی پاجامہ کرتا تھا جو پچھلے چار پانچ لوگ سے میرے ساتھ دربدر ہو رہا تھا باسکٹ کا حال دیگر لباس سے ابتر تھا جنگل کی بارش تھی ہر طرف ایک شور برپا تھا دیوہیکل درخت جھوم رہے تھے پانی پتوں سے ٹکرانے کی آواز ایک محیب آواز کی طرف گوجھ رہی تھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا میں نے اپنے دونوں ہاتھ حفاظت کی غر سے سامنے کی طرف پھیلا رکھے تھے اور حد تل امکان تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا میں کئی جگہ گیرا اور سمپلا مجھے چوٹے اور خراشے آئیں لیکن میں بڑھتا چلا گیا مجھے کل راہ جنگل میں پکارتا ہو چکور یاد آیا پتہ نہیں کیوں مجھے خدور اس پہ اور چکور میں مشابط محسوس ہوئے وہ بھی تو کہیں پہنچنا چاہتا تھا انگین زمانوں سے سفر کر رہا تھا اس کے پر پھر پھڑاتے تھے اور اس کا دل بے قرار اسے مہوے پرواز رکھتا تھا مجھے بھی کہیں پہنچنا تھا کسی کے پاس جانا تھا کچھ آنکھیں تھی جن کا انتظار مجھے ختم کرنا تھا وہ میرے پیاروں کی آنکھیں تھی وہ پتہ نہیں کب سے میری راہوں میں بچھی ہوئی تھی ان آنکھوں نے مجھے کہاں کہاں ڈوڑا تھا میرے لئے کس کس طرح روئی تھی یہ کوئی دو چار دن کا واقعہ نہیں تھا نہ ہی دو چار ہفتوں یا مہینوں کا اسے دو سال گزر چکے تھے پتہ نہیں کہ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بہت چکا تھا خبر نہیں کہ اس بیکرہ جنگل سے باہر کیا کچھ مقوب وزیر ہو چکا تھا میں بھاگ رہا تھا میرے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی میں جلد سے جلد ان تاریخ درختوں کے حد سے گزر جاؤں کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے جانے پہچانے منظر نظر آئے سڑکے گاڑیاں لوگ بازار بھاگتے ہوئے میں عقب سے آنے والی آوازوں پر بھی دھیان رکھے ہوئے تھا عقب میں کوئی آواز نہیں تھی کوئی روشنی نہیں تھی بس شور مچاتے پانی کی نادیدہ چادر تھی جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی تھی اور جنگل دھار رہا تھا تاریخ پانیوں میں میرے پانچ چپا چپ چلتے تھے اور بھیگتی ہوئی بیلے میرے جسپ سے علجتی تھی میرے پاس ہتھیار نام کی کوئی شئے نہیں تھی نہ ہی کوئی روشنی دینے والی چیز سلطانہ کی صرف اتنی بات مجھے یاد تھی کہ ندی سے بائیں طرف سفر کیا جائے تو آٹھ میل کی دوری پر کچھا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سٹیٹ کی حق بھی لیکن کیا اس سے آگے بھی دیرانی ہو کے یا کوئی ایسی آبادی نظر آئے گی جہاں مجھے کوئی مددگار مل سکے مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی رات شاید میرے فرار کے لیے ہی اس قطع زمین پر اتری تھی کسی حسار سے نکلنے کے لیے اس سے بہتر تاریکی اور کون ہو سکتی تھی مجھے بس اپنا رخ درست رکھنا تھا اور رخ درست رکھنے کے لیے صرف اپنے وجدان پر بھروسہ کر رہا تھا میرا وجدان کہہ رہا تھا کہ تم ٹھیک رخ پر جا رہے ہو بارش کی بوچھاڑیں اور ہوا اب بھی تمہارے اقب میں ہے اور اس کا این اقب میں ہونا ہی تمہارے رخ کو درست قرار دے رہا ہے ایک جگہ میں گرا تو میرے ہاتھ میں ایک لٹکمہ لکڑی آگئی میں نے یہ لکڑی اٹھا لی ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ تیز بارش میں جنگلی جانوروں سے آمنہ سامنا ہوتا ہے یا نہیں ہاں یہ احساس ضرور تھا کہ عام رات کی نصفت اس طوفانی رات میں میں زیادہ محفوظ ہوں میں بے دم ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے لئے رک جاتا سانس درہ بحال ہوتی تو پھر دورتا یا تیزتے چلنا شروع کر دیتا جنگل گنجان تھا اور دورنے کا بس موقع کہیں کہیں دو چار سیکنڈ کے لئے ملتا تھا میں جانتا تھا کہ میری کمیس بھڑ چکی ہے میرا چہرہ شاخوں کے لگنے سے لہو لہان ہو چکا ہے پاؤں اور پنڈلوں میں بہت سے کانٹے چوبے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں عذیت کا احساس کہیں نہیں تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اب اپنی منزل سے زیادہ دور نہیں ہوں تاریکی گھنہ جنگل توفانی بارش یہاں کون کسی کو ڈھوٹ سکتا تھا کون میرے پیچھے آ سکتا تھا میں تاریکی کی سمندر میں ایک تاریک نکتے کی طرح تھا نہ قابل شناخت نہ قابل گریفت یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اچانک اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا مجھے یوں لگا جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہے اور آسمان سے لاکھوں ٹن پانی سمیٹھ ٹوٹ کر میرے سر پر آن گرا ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا میں سکتا زدہ کھڑا رہ گیا یہی وقت تھا جب زور سے بجلی چمکی چند سیکنڈ کے لئے قربو جوار روشن کی طرح قربو جوار روزے روشن کی طرح نمائع ہوئے میری رگوں میں خون منجمی دھو گیا بے شک وہ میرے سامنے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں کل ہاری تھی اور اس کے آنکھوں میں خوفناک چمک پھر تاریکی چھا گئی بادل زور سے گرجے وہ دوبارہ ہیولہ بن گیا پھر اس کے دائیں بائیں سے دو اور ہیلے نمدار ہوئے ٹارچے روشن ہوئی ان کی دودھے روشنی پانی کی چادر کو چیٹی ہوئی میرے چہرے پر پڑے تب رائفل کاؤک ہونے کی آواز آئی ایک مگارتی ہوئی آواز میرے بائیں جانب سے اگھ گئی ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور زمین پر بیٹھ جاؤ میری ٹانگوں سے دم تو پہلے ہی نکل چکا تھا میں جھکا اور دو زانوں بیٹھ گیا بارش کا پانی میری ٹانگوں کے اوپر سے چل رہا تھا اس کی تلاشی لو پاکٹ چیک کرو ایک اور آواز ہوگری یوں لگا جیسے کوئی انگریز گلابی اردو بول رہا ہے ایک رخت ہاتھ نے میرے بال مٹھی میں جکڑے اور میری واسکڑ اور کمیس کی جیبے ٹٹولی ان میں پانے اور مٹھی کے سیوا اور کیا ہو سکتا تھا اس کے ہاتھ پیچھے باندھو گلابی اردو والے نے پھر کہا میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا آنکھوں کے سامنے پھل جڑیاں سے چھوٹ رہی تھی سلطانہ نے کہا تھا یہ سہرکاری ہے مجھے جادو کے زور پر پابند کیا گیا ہے ایک لمحے کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کیا واقعی ایسا ہے کیا تاریکی کے اس سمندر میں مجھے یوں اچانک ڈھو لیا جانا کسی سہرکاری کا نتیجہ ہے لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے اس خیال کو رد کر دیا میں کسی ایسے خیال کو قبول نہیں کر سکتا تھا جو میرے بس میں ہی نہیں تھا جب ایک شخص نے مجھے عودہ گرا کر میرے ہاتھ مشت پر مورنے چاہے تو میرا اس طرح بنتہا کو پہنچ گیا غم و غصے کی ایک بلند لہر میرے اندر سے اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ بہا لے گئی پتہ نہیں کہ میری کمزوری اتنی شدید تلخی اور حدت میں کیسے بدل گئی میں نے تڑپ کر خود کو چھڑایا اور ایک بار پھر اٹھ کر بھاگنا چاہا میں اسے جرد نہیں کروں گا اسے میری غفلت کہا جا سکتا ہے مجھے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ کم از کم دو رائفلیں میری طرف اٹھی ہوئی ہیں کوئی گولی میرے جسمیں سوراخ کر سکتی ہے میں نے بمشکل دو تین قدمی اٹھائے تھے کہ ایک گرانڈیل شخص نے مجھے چھاپ لیا میں اس کے نیچے اوندے مو گرا اور خود کو چھڑانے کی اندر دن کوشش کرنے لگا میں مچھلی کی طرف پھسد کر اس کی غریف سے نکلا لیکن اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک دوسرے شخص نے زیادہ خرستی سے دبوچ لیا میں آدھری لہجے میں چلانے لگا چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو کتو مجھے جانے دو مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے مجھے مار دو ظالم یہ مجھے جانے دو میں جسم و جان کی پوری قوت سے ترپ رہا تھا اور خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہا تھا ان لمحوں میں ہاں ان لمحوں میں مجھے لگا کہ شاید سلطانہ اور جوہان وغیرہ ٹھیک کہتے تھے میں اس سے پہلے بھی اسی طرح یہاں سے نکلنے کی متعدد کوششیں کر چکا تھا کچھ دندلے دندلے ہولے میرے ذہن میں بن رہے تھے یہی ترپ یہی بے قراری یہی پھڑ پھڑا کر پینجرہ توڑ دینے کی خواہش کوئی اور وقت تھا کوئی اور لوگ تھے لیکن شاید یہی جنگل تھا اور اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا مجھے ایک بار پھر زمین پر گرایا گیا اور باندیا گیا میرے پاؤں میں ایک زنجیر ڈالی گئی جس میں عجیب وضا کا تعلہ لگا ہوا تھا اس تاریخ گرجتے برستے اور تھاڑتے جنگل میں میں نے پھر ایک طویل سفر کیا لیکن اس مرتبہ یہ سفر گھوڑے پر تھا میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے کسی بوری کی طرح گھوڑے کی پوشت پر اوندہ لٹا دیا گیا چار گھر سوار میرے ایدگر تھے ان میں سے ایک کا نام تیوری لال تھا اسے اس کے ساتھی تیوری بھائی یا تیوری جی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے ایک دوسرے بندے کا نام ڈیوٹ تھا یہ ایک شفید فارم تھا اور گلابی اردو بولتا تھا اس نے انگریزلی باس پینا ہوا تھا اور برساتی اور رکھی تھی اس کی رائفل بھی برساتی کے اندر ہی رہی تھی اس کی عمر کوئی پینتالیس سال ہوگی مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے پکڑ کر واپس اسی پڑاؤں میں لے جایا جا رہا ہے جہاں سے میں بھاگا تھا میرے دلی و دماغ میں اوندھب سا بچا ہوا تھا تیوری لال اور ڈیوٹ کے نام میں نے پہلے بھی سنے تھے چوہاں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی جب ایک دفعہ جب میں بھاگا تھا تو مجھے تیواری اور ڈیوٹ پکڑ کر لائے تھے سزا کے طور پر مجھے ایک گھوڑے کے پیچھے بادا گیا اور طویل فاصلے تک ننگے پہنچلایا گیا تھا آج بھی میں یہی دو نام تواتر سے سن رہا تھا تو کیا مجھے پکڑنے کے لیے خاص طور سے یہی دونوں افراد معمود تھے ڈیوٹ کے علاوہ باقی تینوں افراد مقامی لبو لہجے میں بات کر رہے تھے ان کی زیادہ در گفتگو راستے اور موسم کے بارے میں تھی میرا بھاگنا اور پھر انتائی حیران کل انداز میں پکڑے جانا ان کے لئے جیسے کوئی غیر معمولی بات ہی نہیں تھی قریبا دو گھنٹے بعد ہم واپس پڑاؤ میں پہنچ گئے باری شبل کی ہو چکی تھی مگر بہت تیز ہوا چل رہی تھی تاریخ جنگل ہوا کے شور سے سائن سائن کر رہا تھا مجھے گھوڑے سے اتارا گیا موہن کمار مجھے دیکھتے ہی مشتہل ہو گیا اس نے میرے موپر دو تھپڑ مارے اور پھکارا میں حکم جی سے ضرور تیری سفارش کروں گا بہتر یہی ہے کہ تیری دونوں ٹانگیں گھٹنوں پر سے کٹ دی جائیں نہ رہیں بانس نہ بجے بانس رہی موہن کمار کی شیفر مشتہل صادق بھی آگے بڑھا اس نے مجبر گالیوں کی بوچھاڑ اور ٹھکرے رسید کرنے لگا سلطانہ فریاد کرتی ہوئی چھولداری سے نکل آئی اس کا کوئی قصور نہ ہی یا اپنے ہوش میں نہ ہی تم اچھی طرح جانتے ہو وہ تقریبا میرے اوپر گر گئی موہن کمار زہریرے ریجے میں بولا بہت پریم ہے تجھے اپنے پتی سے بڑی گھر گرہستن ہے تو تیرے جیسی دو چار اور جنم لے لیں تو سارا سنسار صورت بن جائے اس نے سلطانہ کو اس کے لمبے والوں سے کھینچ کر پیچھے ہٹایا ایک گھر سوار بتیسی نکال کر بولا حرسن حاجر ہے محبت کی سجا پانے کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو سلطانہ کو گھسیر کر چھولداری میں پہنچایا گیا اس کے بعد مجھے بھی وہاں پھینک دیا گیا میرے ہاتھ پاؤں بدستور بدے ہوئے تھے میں نے محبتی کی روشنی میں دیکھا ہاشو سہما ہوا ایک کونے میں بیٹھا تھا میں کیچڑ میں لطپت تھا پورے جس پر خراشے تھی سلطانہ نے خود کو سنبھالا اور اپنی اوڑنی سے میرے چہرے کا لہو پوچھنے لگی اس کے آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں تھی اسی دوران میں ایک شخص لوہے کا ایک چھوٹا سا ڈبا چھولداری میں پھینک گیا اس میں مرہم پٹی کا مختصر سا سامان تھا میرے سر کا زخم بھی تازہ ہو گیا سلطانہ نے بڑی احتیاط سے میری پٹی کھولی دوا ملے پانی سے میرے زخم کو صاف کیا اور بڑی حمد سے مرہم مگارہ لگا کر پھر پٹی باندی تب ہاشو کے ساتھ مل کر اس نے میرے پاؤں اور پڑلیوں سے کھانٹے نکالے کچھ پورے نکل آئے دو چار ایسے بھی تھے جو اندر ہی ٹوٹ گئے میری کمیز کی دھچیاں سلطانہ نے میرے جسم سے علاہدہ کی ان سے میرے لڑپت جسم کو صاف کیا اور مجھے ایک صاف چادر میں ریپیٹ دیا اس نے مجھے جنگلی شہد اور ستو پانی میں گھول کر پلایا میں نیم جان تھا تکلیف اور دکی شدہ سے کرا رہا تھا اس نے بڑی محبت سے میرا سر اپنی گھول میں رکھ لیا اور میرے سر کے بالوں کو سہلانے لگی اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ بالوں کو تھپک رہی تھی شاید سردی کے سبب وہ گاہے بگاہے قسم سانے لگتا تھا میں نے نیمہ آنکھوں سے سلطانہ کو دیکھا مومبتی کی مدھم روشنی میں اس کے کندھاری رخصار زرد نظر آتے تھے آنکھوں میں وہی دھوکتا جو کسی لڑکی کے آنکھوں میں اس وقت نظر آتا ہے جب وہ اپنے محبوب یا شوہر سے بہت عرصے کے لئے بچھڑ رہی ہو دوستو یہ دلگداز داستان ابیچاری ہے مزید واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے ارتو داستان مزید واقعات اگلی کسی لڑکی 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 ک